السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھئی خیرہ پیاسے ہوں گے اللہ تعالی تمام بھئیوں کے مار رسک میں برکتہ فرمائے آمین سمہ آمین اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا سامان اور یہ بکے ماشاءاللہ یہ ناصر بھئی ہیں ناصر بھئی پیس کمپنی میں لیڈز گروپ پیس کمپنی میں یہ ہوتے ہیں اور یہ کافی عرصے سے آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ اور ان کی سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ان کی سرویس ہے وہ مطلب مجھے کبھی بھی کوئی بھی چیز اگر ضرورت پڑی ہے تو یہ یہاں پر فارم پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارا ٹائم بچاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں خال ہی ہاتھ نہیں آتے تو آج بکے آئے ہیں اور میں یہ ناصر بھئی کو میں نے بتایا ہے میں نے کہہ یہ میں اپنی وائب کو دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ میں نے خود یہ جا کے بنوائی ہیں اچھا ماشاءاللہ ناصر بھئی تینکیو سو مچ بڑھ لوگ اللہ تعالیٰ کو پوچھ رکھے اچھا یہ بیگ میں نے سامنے رکھا ہوا ہے آپ نے میری ویڈیوز میں بہت سنا ہوگا بار بار میں ایک ہی چیز پر زور دے رہا ہوتا ہوں ایسٹ ایسٹ بھئی ایسٹ کلائیں جاوروں کو یہ وہ بیگ ہے اب دیکھیں میرا ختم ہوا یہ فوراں آ گیا بھئی یہ بہت ضروری چیز ہے جاور کو اگر آپ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی چیز کھلا رہے ہیں اس کو حضم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو آپ یہ اپنی جاوروں کی خوراک میں کنفرم سمجھ لیں کہ آپ نے کھلانی ہی کھلانی ہے کچھ بھی ہو جائے اچھا کھلانی کا مقدار بھی زیادہ نہیں ہے دس سے پندرہ گرام ایک جاور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگوں کو مہنگی لگے تو یہ بھئی یہ مہنگی نہیں ہوتی اگر آپ اس کو گرامز میں کنورٹ کریں گے تو یہ بہت سستی پڑتی ہے ایک جاور کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاور کو یوز کروائیں یہ جو بار بار شکایت ہیں آپ کی آتی رہتی ہیں کہ ہمارے جاور کھا نہیں رہے ہمارے جاور پانی نہیں پی رہے تو اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی میں ایک بھائی پھر سے ناصر بھائی اگر کسی کو پورا بیک چاہیے ہو ٹھیک ہے یہ کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اگر پورا بیک چاہیے ہو ناصر بھائی کو کور کر لے درہا اگر کسی کو پورا بیک چاہیے ہو تو ناصر بھائی کا نمبر مجھ سے مانگ لیں ٹھیک ہے ورس اپ کریں کیونکہ یہ کمپنی میں ہوتے ہیں یہ کیجی کیجی تو آپ کو دے نہیں سکتے تو میں ناصر بھائی کا نمبر آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ ناصر بھائی کو ڈریکٹ کال کریں ان کو پیمر جمع کروائیں اور وہ فوراں وہاں سے بلٹی کروا دیں اور آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جن کے جامر زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اگر جن کے جامر کم بھی ہیں تو یار اگر پورے سال کے بھی لے لیں گے تو یہ خراب نہیں ہوتی یہ ڈیڈ ایسٹے خراب نہیں ہوتے جو اندر جا کے یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ایسی ہے نا اور سب سے زیادہ اس کا جو کام ہوتا ہے ایسٹ کا جو آپ اس کو کھلاتے ہیں جیسے یہ پانی میں جاتی ہے اس میں لاکھوں تعداد میں بیکٹیریاز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو جامروں کے خوراک کو کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں تو خوراک حضم کرنے کے لیے وہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ان کو کھا رہے ہوتے ہیں انٹیک بہتر ہو جاتا ہے اور یہ اس کو جو اگر ایک لاکھ ہے تو یہ اس کو دس لاکھ میں کنورڈ کر دیتے ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس چیز پر فوکس کیا کریں آج یہ ویڈیو میں نے سپیشلی صرف اس لیے بنائی ہے جیسے بیکٹ دنیا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی شکایت آ رہی ہوتے کہ ہمارے جامر نہیں کھا رہے اگر نہیں کھا رہے تو بھائی اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا جتنا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ میری کمدی نہیں ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ پچر آنر کون ہے لیکن اس چیز کا فائدہ اگر مجھے ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ آپ بھی لیں لازمی لیں اب اپنے بھائی راجہ سنہینک اجازت ہیں اور ناصر بھائی کو اجازت ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ